سلام علیکم سلام علیکم سمید کرتا ہوں سب خیلے سنگے آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جارہے آئیوٹا کو اور آئیوٹا ایک بہت ہی آسان کونسپٹس ہے اس کے اندر سٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں جہاں پہ بھی یہ قویشن آتا ہے تو سٹوڈنٹس کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں کونسپٹ کا نہیں پتا ہے اگر کونسپٹ جانتے ہو تو وہ کنفیوز ہی نہ ہو ان کے پوشن ہی نہ غلط ہو کیونکہ آئیوٹا ہمارے پاس تھوڑا بہت کنفیوزنگ ہے اس لیے کیونکہ یہ کمپلیکس نمبر ایک ایمیجنری نمبر ہے جس نے ماتھمیٹکس کو تھوڑا بہت چینج کر کے رکھا جس نے ماتھمیٹکس کے اندر تھوڑے سی بستی کی میرے پاس ہیں پہ کلکولیٹر موجود ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ آئیوٹا کیوں ہمیں کنفیوز کرتا ہوں اور کیوں آئیوٹا کے اندر پرابلم نہیں ہے اب جیسے آپ کے سامنے کلکولیٹر میں نے رکھا اور میں نے ایک ویلیو ل ساتھ کوئی بھی نمبر ہو ساتھ یہاں پہ کوئی بھی نمبر ایکس سو ہوں ٹھیک انفینیٹی نمبر تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ماتھمیٹکس کو مشکل کر دیا کس کی وجہ سے آئیوٹا یہ وجہ سے کنفیوز ہوگے لیکن مشکل نہیں ہے ہم اس سے آسان بنائیں گے آسان کیسے بنائیں گے کہ ہم لوگوں نے انڈروڈ مائنس ون اگر آ گیا ماتھمیٹکس کے اندر یا انڈروڈ کے اندر مائنس آگے تو پھر اس کا سولوشن سیٹ بھی ہے نا اس کا سائنٹس پر سول سولوشن بھی بتاتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے پہلا تو اس چیز کو سمجھنا پڑا ایمپورٹن ہے کہ انڈروڈ کے اندر مائنس ون آیا اور ایرر کی ہو گیا کیونکہ یہ ہمارے پاس نمبر ایسا ہے کہ مائنس ون کی پاور فریکشن فرم آ رہی ون بائی ٹو مائنس ون کی پاور ثری بائی ٹو تو یہ یہ یہاں پہ کنفیوزنگ ہو گیا کہ جب پاور میں مائنس ون کی پاور فریکشن فرم ہوگی تو وہ سولو نئی ہو پائی اگر مائنس ون کی پاور فور دیو اگر مائنس ون کی پاور فریکشن فریکشن فرم آ رہی ہے تو وہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا کہ اگر 1 بائی ٹو ہے ہمارے پاس یا 3 بائی ٹو ہے کوئی بھی نمبر ہے تو اس کے وجہ سے ہی مائنس ون کی پاور رہا ہے اب دوسری بات یہ سمجھنا ضرور ہے کہ انڈروڈ منس ون کس چیز کے برابر پھر سائنٹس اس کو نام دیتے ہیں آیوٹا کا کس چیز کا انڈروڈ منس ون برابر ہے کس چیز کے انڈروڈ منس ون اسیقل سو آیوٹا سائنٹس نے اس چیز کو آیوٹا کا نام دے دیا اس کو آیوٹا کا نام دینے کا مقصد کیا تھا کہ کیوں سائنٹس نے کہا کہ انڈروڈ منس ون برابر ہے آیوٹا کے تو وہ اس لیے کہا کیونکہ ہمارے پاس انڈروڈ منس ون جو ہے وہ برابر ہوتا ہے آیوٹا کے اور آیوٹا ایک لائٹن لینگویس کے لفظ ہے سائنٹس نے کہا کہ جب بھی انڈروڈ کے اندر منس آجے تو آپ اس کی جگہ آیوٹا کو انوالف کر لیں ٹھیک ہے اب یہ چیزیں میں سمجھاؤں گا کہ ہم اسے سالف کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں انڈروڈ کے اندر منس 1 ہے نا آپ انڈروڈ منس 8 لکھ لیں جی انڈروڈ منس 8 تو اس کو سیمپلی فائی کر میں مشکل ہے کہ اس کا آنسر ہی نہیں نکلے گا پھر ماتھمیٹکس لوپ ہوگی جب ماتھمیٹکس لوپ ہوگی تو پھر سائنٹس نے اس کا اکھال نکالا انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر کے مائنس ور ملٹیپلیہ با 8 کرنے آپ پھر لکھے اس کے بعد مائنس ون ڈاٹ دولوں کے بہنے اور یہ جو انڈروڈ منس 1 ہے وہ تو برابر ہے آئیوٹا کے آئیوٹا لکھ لیں اور اس کی جگہ آپ لکھ لیں تو انڈروڈ 3 آہ 2 انڈروڈ 2 ٹھیک ہے کیونکہ انڈروڈ 8 برابر ہے ٹو ملٹیپلی ابر ٹو ملٹیپلی ابر ٹو ٹو ٹھیک ہے وہ ٹو انڈروڈ 2 ہاتھ ہے تو آپ اسے سیمپل لکھ لیں تو انڈروڈ 2 کا آئیوٹا ہے تو اس کا آنسر کیا آگیا سیمپل یہ آگیا اب انڈروڈ 4 ہوتا ہے مثلاً مائنس 4 یہ چیزیں ہوتی اصل سمجھنے کے لئے کہ ہم کس طرح آئیوٹا کے نمبر کو سالف پر سکتے ہیں without any problem آپ جس طرح مرضی question لیں گے آپ پھر easily اس کو solve کر پائیں گے تھوڑی چی اور examples دے دیں تو مثلا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی fraction form ہے ہمارے پاس آگیا جی under root 2 minus under root minus 4 اب اس طرح کے form کو ہم لوگ کیسے solve کر سکتے ہیں سر یہ بھی تو آپ لوگ question ہو سکتا ہے اب اس طرح کی question کو ہمیشہ solve کرنے کے لئے آپ rationalization کی طرح move کریں rationalization اس طرح کر کے 1 divided by 2 minus under root 2 minus 2 iota ہو جے گا میں نے کیا کہا تھا under root minus 4 اس کے برابر ہے 2 iota کے ٹھیک ہے اب 2 iota کے برابر کیسے تھے کہ ہم لوگ نے اس کو لکھا minus 1 multiplied by 4 minus 1 under root 4 minus 1 برابر آجے گا جی iota کے 2 تو 2 iota آجے گا اب اس کو simple rationalization کر لیں گے rationalization میں سائن چیزیں ہے under root 2 plus 2 iota اور under root 2 plus 2 iota ٹھیک ہے اس کے بعد under root 2 plus minus یہاں پہ formula open ہو جائے گا under root 2 minus 2 iota under root 2 plus 2 iota under root 2 ka whole square minus 2 iota ka whole square its mean کہ ہمارے پاس a square minus b square ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا under root 2 multiplied by 2 iota پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا جائے گا جی under root 2 تو یہ آجے گا 2 under root 2 iota constant number شروع میں اور iota اور بعد میں یہاں سے یہ square root square cut جائے گا 2 minus 4 iota square minus 4 iota square آجے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے students کہ یہاں پہ تو under root 2 as it is آئے گا iota کے ساتھ اور نیچے کے ہمارے پاس 2 minus 4 minus 1 آجے گا پھر 2 under root 2 iota divided by 2 minus minus plus 4 اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا جی 2 under root 2 iota divided by 6 2 under root 2 iota divided by 6 تو اس کا جو آنسر آ جائے گا ہمارے پاس under root 2 iota divided by 3 تو یہ ہمارے پاس آنسر آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو standard form میں لکھنا جائے تو 0 plus اور جو بھی ہمارے پاس simplification ہوگی آپ اس کے برابر لکھ سیں گے تو یہ تا آج کی ویڈیو کا ٹاپک کہ اگر ہم لوگ iota under root minus 1 کس چیز کے برابر ہے کہ کون چیز سبجائیں اگر under root minus 1 برابر ہے iota کے تو آپ اس کا سکوئر کر کے minus 1 کو برابر کر سکتے iota سکوئر کے بھی ٹھیک ہے یہ چیزی یاد رکھے گا تاکہ power of iota بھی ہم لوگ solve کر سکے power of iota یہ ہم لوگ solve کر سکے اب اس کی اوپر ایک الگ ویڈیو بنوں گا کہ power of iota solve iota power اس کے اوپر الگ ویڈیو بنے گی وہ آپ لوگ لازمیں دیکھیں اگر چینل نہیں سبسکرائب ہے تو چینل کر دیجئے سبسکرائب اور مور ویڈیوز کے لئے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اپنے خیال رکھنا اللہ حافظ